بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین و عزرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیر کی کتنی اقسام ہیں اور شیر کن چیزوں سے لرتا ہے شیر کی بہت سی اقسام ہیں رستو نے کہا ہے کہ میں نے شیر کی ایک عجیب قسم دیکھی جس کا رنگ سرخ تھا اس کا چہرہ انسانی چہرے کے مشابہ اور اس کی دم بچھو کی طرح تھی شاید عربی میں اسی قسم کے شیر کو الورد یعنی غلاب کہا گیا ہے اسی قسم کا ایک دوسرا شیر بھی ہے جس کی شکل گائے کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور اس کے کالے سینگ ہوتے ہیں جن کی لمبائی ایک بلشت کے برابر ہوتی ہے مہرینِ ہوانات کہتے ہیں کہ شیرنی کے بچہ دینے کا طریقہ عجیب و غریب ہے کہ شیرنی گوشت کا ایک بے حصو حرکت لوتھڑا پیٹ سے نکال کر زمین پر پھینکتی ہے اس کی تین دن حفاظت کرتی ہے پھر شیر اس پر پھوک مارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس لوتھڑے میں روح پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد عذاب و غیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ لوتھڑا شکل و حصورت اختیار کر لیتا ہے اور شیرنی دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے پھر بچہ سات دن کے بعد آنکھیں کھول کر اس دنیا کا مشہدہ کرتا ہے اور چھے ماہ بعد اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے ماہرینِ ہوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں سبر کرتا ہے پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے شیر کی خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانواروں کا شکار کیا ہوا جھوٹھا نہیں کھاتا اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو بکیا اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس پر یعنی شکار پر نہیں آتا جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو بد مزاج ہو جاتا ہے لیکن جب شیر کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو بے صد ہو کر سست ہو جاتا ہے شیر کتے کا جھوٹھا پانی بلکل نہیں پیتا شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دانتوں سے نوچ نوچ کرکاتا ہے یعنی شیر کے موں میں لعاب کم آتا ہے اس لیے اکثر شیر کا موں گندہ رہتا ہے شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہادر اور دلیر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں مزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے شیر مرگ کی آواز سے گبراہ اٹھتا ہے ہاتھ دونے والے برطن کی آواز سن کر شیر خوف زدہ ہو جاتا ہے ملی کی خوف ناک آواز سے بھی شیر ڈرتا ہے آگ کے دیکھنے سے متحیر ہو جاتا ہے شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے وہ کسی درندے سے علفت نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکیں گے اگر شیر کی خال کسی چیز پر رکھ دی جائے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جڑنے لگتے ہیں شیر کوشش کے باوجود اگر کسی حائزہ عورت کے قریب جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا شیر پر ہمیشہ مخار کا غلبہ رہتا ہے شیر کے بوڑا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں امید ہے کہ آج کی مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں آپ کو اور میرا اللہ حافظ